موسیقی گرمائی تاتیلات سے متعلق فیصلہ اتوار کے بعد لیا جائے گا سبائی کمیشنر کشمی ہے وادی کی نوجوان شائرہ نگھت نصرین کو اس سال ان کے شہری مجموعے لیلیل نیلوٹ سائل نزا کتاب پریوا پر اسکار کے لیے نامزد کیا دیا گا اور کشمیر میں غرمی کی غیر معمولی لہر کے درمیان زرد وارننگ جاری اپیش ہے خبروں کی تفصیل داندی عبداللہ اور مفتی پریواروں پر تنقید کرتے ہوئے مرکزی وزیرت داکلہ مچان نے آج الزام لگایا کہ وہ انیس سو سنتالی سے دو آزار چودہ تک جمع کشمیر میں بیالیس ہزار لوگوں کے قتل کے ذمہ دار ہے انہوں نے کہا کہ جی ٹوینٹی اجلاس رینکر میں کامیابی کے ساتھ منقید ہوا تمام شرکہ آمن کا پیغام لے کر اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے گئی شدید کرمی کے درمیان جمعوں کے بغوتی نقریلی گراؤنڈ میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیرت داکلہ نے کہا کہ تینوں پریواروں پر شدید تنقید کی لیپنن گورنر منوی سنا نے آج کشتوارٹ میں دیجٹل موڈی تھیٹر کا افتتہ کیا اور کشتوارٹ کے لوگوں زلے انتظامیاں اور تمام سٹیکھولڈرز کو زلے میں فلم کلچر کی واپسی پر مبارک باتی لیپنن گورنر نے کہا جمع کشمیر امرت کال میں امن اور ترقی کے ایک نئے دور کا مشاہدہ کر رہا ہے اور کشتوارٹ میں تقریبا تین دہائیوں کے بعد ایک فلم تھیٹر کا آگاز خواہش مند معاشرے کی علامت ہے فن اور تخلیق تمام خدو کو عبور کرتے ہیں اور لوگوں کو قریب لاتے ہیں انہوں نے مشاہدہ کیا کہ سینما صرف تفریق کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ ثقافت معاشرے اور ہمارے ارد گرد رونما ہونے والی تبدیلیوں کا ایک اٹھوٹ حصہ بھی ہے سمائی کمیشنر کشمیر وجہ کمار بیدوری کا کہنا ہے کہ موسمی صورتحال کے پیشے نظر ہی سکولو میں گرمائی تاطلات کے متعلق فیصلہ لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پندرہ جولائی تک ایک بہتر لال چوک دیکھنے کو ملے گا موسم کمیشنر نے ان باتوں کا اظہار آج جو یہاں نامہ نگاروں کے سوالوں کا جواب دینے کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ گرمی پڑھنے کے پیشے نظر سکولو کے گرمائی تاطلات کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا گرمی تو ہے لیکن اب ہفتہ اور اتوار ہے ہم نظر بنائے ہوئے ہیں اگر لگے گا کہ موسم خرابے تو متعلقین کے ساتھ بات چیت کے بعد فیصلہ لیا جائے گا کوسر گل کی رپورٹ کی مطابق جوٹی کمیشنر انتناگ ایس ایف حامد نے آج ایدل زہا کی آنے والی تقریبات کے تضابات کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی اجلاس میڈیشنل ایس پی نے شرکت کی آپ کو بتاتے چلے ایڈی سی سی ایم او اور بھیٹ پالنے کے لیگل ایس ایم سی ایس اینڈ زی اے افسران بی ایم اوز اور میٹرولوجی لائن اور ایم سی ٹیوریزم ایڈی دپارٹمنٹ کے افسران اس مواقع پر موجود تھی ایدل زہا کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے ایس ای نے عوام کو تمام ضروری سوالیات بشمول قربانی کے جانوروں کی مقررہ مقامات پر دستیابی اور منڈی میں آشائی ضروریہ کے دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے افسران کو متعدد ہدایات جاری کی قربانی کے جانوروں کے لیے جگہوں کی نشاندی کے علاوہ انہوں نے مزید ہدایت کی کہ مارکٹ چاکنگ ٹیمیں تشکیل دے تاکہ قیمتوں کو کنٹرول میں رکھا جا سکے اور تاجروں سے اوور چاک کو روکا جا سکے جس کی سربراہی تحصیل دار کریں گی اس کے علاوہ انہوں نے زلے بھر میں ایدل زہا کے موقع پر بجلی پانی ٹرافک صفائی سترائی کی ہموار فراہمی کی بھی ہدایت کی سیکیورٹی فورس نے کوپڑا کہ مرسل سیکٹر کے کالا جنگل علاقے میں چار درندازوں کو مار گرانے کا دعوہ کیا ہے کشمیر زون پولس نے ایک ٹوویٹ میں کہا پاکستان زیر کبصہ چم کشمیر سے بارتی علاقے میں درندازی کی کوشش کو سیکیورٹی فورس نے ناکام بنا دیا ہے اور اس دوران کالا جنگل مرسل سیکٹر میں چار نامالوم درندازوں کو حلا کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ فوج اور پولس کے مشترقہ کوششوں کے نتیجے میں ملٹنٹو کو جام بہت کر دیا گیا ہے مصفہ جمیل کی رپورٹ کے مطابق ساہیت اکیڈمی نئی دلی کی طرف سے آج ایگزیکیٹو بارڈی کی ایک اہم میٹنگ دلی میں منقض ہوئی میٹنگ کی صدارت شریع مادو قوشک نے کی میٹنگ میں ہندوستان کی مختلف زبانوں کے لیے یوپرسکار دوہزار تئیس کا اعلان کیا گیا کشمیری زبان کے لیے نوجوان شائرہ نگت نصرین کے شہری مجموعے لائلی نلوٹ سال نظام کو اس سال کی بہترین کتاب قرار دیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ نگت نصرین زلبارم اللہ کے کشوہ مقام علاقے سے تعلق رکھتی ہے اس سلسلے میں جمع کشمیر کی مختلف عدوی تنظیموں اور عدوی شخصیات نے نگت نصرین کو مبارک بات دیش کی ہے ہندوارہ میں ایک گیارہ سالہ لڑکا سائیکل سے گر کر لکمی اجل بن گیا تفصیلات کے مطابق نوگام ہندوارہ سڑک پر واقعہ لاشت ماور کے علاقے میں سائیکل پر سوار گیارہ سالہ لڑکا ہاتھ ساتھی طور پر سائیکل سے نیچے گر کر جام بھاک ہو گیا ذراعی نے بتایا کہ لاشت ماور کا رہاشی برحان سجاد ولد سجاد احمد بار اپنی سائیکل سے نیچے گر گیا جس کے نتیجے میں وہ شدی طور پر زخمی ہو گیا انہوں نے بتایا کہ زخمی کو بعد ازہ ایس ایم ایچ ایس اسپتال سری نے کر لے جائے گیا تاہم وہاں پہنچتے ہی وہ زخموں کی دام نالاتے ہوئی دم توڑ گیا شمالی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام گلمرک میں آج ایک سیاہ فسل کر دریا میں گر گیا جس کے وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ دلی کی رہاشی سندیب آنند کے اہلیہ شالو آنند عمر چیالیس سال اپنے اہلکانہ کے ساتھ سیاحتی مقام پر جاری تھی کہ بوٹا پتری میں فسل کر ندی میں گر گئی انہوں نے بتایا کہ واقعے میں متوفی خاتون کے سر پر شدید چوٹے آئی تھی انہوں نے بتایا کہ اسے بچا کر قریب اسپتال لے جائے گیا جہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دی دیا اور اب آخر میں آپ کو موسم کے حوالے سے بتاتے چلیں محکمہ موسمیات نے کل سے گرمی کی شدت سے راحت کا امکان ظاہر کیا ہے محکمہ موسمیات نے بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ کل سے گرمی کی موجودہ لہر سے راحت ملے گی محکمہ کے ایک عادتار نے بتایا کہ چوبیس جون کو جمہو کے متعدد مقامات اور کشمیر صوبے کے چند مقامات پر ہلکی بارش غرط چمک کے ساتھ موسم عام طور پر عبر آلود رہے گا انہوں نے کہا کہ پسجیس سے اٹھائیس جون تک موسم عام طور پر عبر آلود رہنے کی توقع ہے اور کئی کئی مقامات پر وقفے وقفے سے ہلکی سے درمیانہ بارش ہوگی جو مصوبے کے چند مقامات پر مختصر مدد کے لیے تیز بارش ہو سکتی ہے تو ناظرین اتا عاش کا خبر نامہ ایسی کے ساتھ مجھے پیچھا زدیچہ اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ریڈیاو نیوز 24 ایڈس ہے